کون شے کا ڈیزائن بتانے لگی ہوں جس کے لئے ہمیں جس مٹیریل کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہے یہ چپٹی ہے جو دس انچ کی لمبائی اس کی اسی طرح کی دو ہوں گی لیکن ان کی پیمائش ہے بڑے والے کی یہ دس انچ اور چھوٹے والے کی ساڑھے سات انچ بڑے والی ایک ہے اور چھوٹے والی دو ہیں جس کی چڑھائی دو انچ کی ہوگی چڑھائی ان کی دو انچ کی ہے اور لمبائی اس کی ساڑھے سات کی اور اس کی دس کی چڑھائی دونوں کی سیمی ہوگی تینوں کی جو ہماری بیسیک ہوگی سب سے پہلے جو ہم نے اس لائی لگانی ہے پہنچے گی یہ پٹی پر لگانی ہے جو اس کی نیچے آئے گی ایسے سب سے پہلے ہم اس کو بینٹ کریں گے موسیقی یہ میں نے اس لائی لگائی ہے یہاں پہ نیچے جس نے اس طرح بینٹ ہو جانا ہے ایسے جب میں نے پہمارش کی ہوا یہ دس انچ کی یہاں پہ ہم نو انچ کا کٹ لگائیں گے یہاں سے پہمارش کرتے ہوئے یہاں تک یہ اس کا میڈ ہے یہاں تک یہاں تک یہاں تک نہیں سمجھا رہی تو آپ یہاں سے اس کی پہمارش کریں ساڑھے تین انچ یہاں سے ساڑھے تین انچ ساڑھے تین انچ کا یہاں پہ کٹ یہ جو ہم نے چپنیاں تیار کی ہوئی تھی یہاں سے ہٹا کے ہاں پہ انچ نیچے ایسے یہاں پہ سلائی لگائیں گے یہاں پہ بھی ایسے اساں پہ بھی ایسے اور اس کا میڈ جو ہے وہاں پہ بھی یہ جو چپٹی ہے میں نے نیچے رکھی ہے اور اوپر اس کا ٹروز ہے یہاں تک ہے اس کے میڈ میں یہاں سے بھی ایسے یہاں سے بھی ایسے یہاں سے بھی ایسے ہمیں اس کے زیادہ کنارے پہ نہیں لگائیں گے نہیں تو وہ نکل جائے گے اس جگہ چھوڑ کے ہٹا کے تھوڑا سا بوٹ کا ہافت لے لیں اگر سٹون پڑے لکھانے آپ نے تو ذرا پہ پھل بوٹ کی لے سکتے ہیں اگر سٹون پڑے لکھانے آپ نے تو ذرا پہ پھل بوٹ کی لے سکتے ہیں edly ہوا تھا تھ大 اگر آپ کو پریس کر لیا ہے بینڈنگ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ ہیم کر لیں گے میں سلائی لگاؤں گی چاہے تو آپ اس سائیڈ کے سلائی لگا لیں یہاں پہ اگر نہیں تو آپ اس طرف کے لگا لیں زیادہ ایزی لگے گی اس نہ پتہ چل جائے گا ہم کتنا کتنا یہاں سے ہٹا کے لگا رہے ہیں لگا مو جدا اس طرح ہم نے اس کو تیار کر لیا بھی سمجھے ہم نے سٹون لگانے یہاں پہ ہم کوئی بھی چیز کامن پین لگا لیں یا نیڈل لگا لیں تاکہ اس کا بیلنس رہے جب آپ سٹون لگائیں باز اکات یہ اوپر نیشے ہو جاتے ہیں آپ نے تاکہ اندر سے دے کے جانا ہے باہر سے نہ نظر آئے جب آپ کوئی بھی چیز کامنے کے لئے یہ ٹروزر دزائن ٹیار ہے اب ہم نے اس کو یہاں دیکھا سائلیگ آنی ہے یہاں دیکھا سائلیگ ہے یہاں دیکھا سائلیگ نظر آئے گا